بانڈ کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے لگوں نے پوچھا الیکٹرل بانڈ تم کو نہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب بانڈ کا مطلب آپ کو معلوم تو انگریزی میں بانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملنا ملانا ملا ہمارا جو اورنگ آباد کی غریب جنتہ سے بانڈ ہے وہ پیسے کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی جو دو ہزار انیس میں امتیاز جلیل کو آپ نے کامیاب کر کے جو بانڈ آپ کو اور امتیاز جلیل کا آپ نے مضبوط کیا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ مئے کو وہی بانڈ کامیاب ہوگا مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے جن پارٹیز کو الیکٹرل بانڈ میں کہو روپیے ملے غریب کبھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ گجرات کا ایک کسان ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس کے ذریعے سے بی جے پی کو کہوڑ روپیے مل گئے ارے وہ کسان جو مر رہا ہے آج مہاراشترا میں وہ کسان جو مہاراشترا میں خودکشی کر رہا ہے آج آپ اس کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں بتائیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جو پارٹی کہوڑ روپیے بڑے بڑے کمپنی سے لیتی ہے اگر آپ ان کو اور دیں گے تو کیا وہ آپ کے لیے کوئی کام کریں گے کوئی آپ کے لیے خانون بنائیں گے دیش کے پدان منطری بولتے ہیں کہ میں نے ٹرین سٹیشن پر چائے بیچائے ٹھیک ہے ہم کو اس سے گھوئنکار نہیں ہے دیش کے پدان منطری کہتی ہے کہ میں جھولا لے کر نکل جاؤں گا سلے جائیے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیش کے پدان منطری کہتی ہے کہ میں بھارت کا بیٹا ہوں میں اس دیش کا بیٹا ہوں بھارت کے پدان منطری کہتی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے میری کوئی گھر میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے ہمارے گھر میں ہے مگر یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں آپ نہیں سوچے کہ کیسے آپ نے چھ ہزار کاروپین بڑے بڑے سیٹوں سے لیا جب کسان مر رہا تھا جب نوجوانوں کا مخدر بے روزگاری بن چکا ہے مہنگائی غریب کی کمر توڑ رہی ہے نوجوان پڑا لکھا ہے نوکری اس کے پاس نہیں ہے مگر بڑی بڑی باتیں کرنے والے نرندر موڈی دیش کے ان بڑے بڑے سیٹوں سے چھ ہزار کاروپین لیتی ہیں اور بولتے ہیں کیا کریں ہم نے سب کو دیا تو میں کہنے پر مجبور ہوں دیش کے پتان منتری کہ اس ہممام میں سب ننگے ہیں سب ننگے ہیں اس ہممام میں چھ ہزار کاروپین بی جے پی کو کوئی تیرہ چودہ سو کاروپین کانگریس کو راشتہ وادی کانگریس کوئی پیچھے نہیں ہے یہ دوسری شف سے نا وہ بھی پیچھے نہیں ہے سب بول رہے ہیں جیسا ہم جکھنی روان میں بولتے ہیں کہ چورا چورا مل کے گاوا باقی ہے میں ان کو چور نہیں بول رہا ہوں کہاوت بول رہا ہوں کہاوت ہے چور ہم ہی ہیں یہ کہا ہے بھائی یہ تو بھائی یہ تو بڑے عجمی ہیں آپ اندازہ لگائیے ایک کسان سے جس زندگی میں کھوڑ روپے نہیں کماتا گجرات میں اس کے ذریعے سے الیکٹرال بانڈ میں پچاس کھوڑ روپے دے دی ابھی آپ نے چار دن پہلے سنا ہوگا ہمارے دیش کے پدان منتری موڈی کہہ رہے تھے کھانے کو مددہ بنا دیئے کھانے کو مددہ بنا دیئے میڈیا نے ریپورٹ کیا بولے کہ فلان ٹیوہوار میں گوشت نہیں کھانا ٹھیک ہے مدھ کھائیے اگر میں یہ کہوں کہ اصدودین اویسی رمضان میں تیس دن روزے رہتا تم بھی نہیں کھانا اگر میں یہ بولا کہ میں تیس دن روزے رہتا ہوں صبح سالے پونے پانچ سے دوسرے دن چھ بجے تک کچھ بھی نہیں کھانا سالے چھ بجے تک تو دوسری جنتہ بولے گی کہ پاگل ہے یہ تو روزہ رہ رہا میرے کو کیا کرنا ہے میرے کو کھانا ہے مہر موڈی جی بولتے نہیں اب ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ نے گوشت کی بات کی تو ایک علانہ کمپنی ہے ایک سپورٹ کمپنی بیف کی انہوں ان کو پانچ کار روپیا دیئے موڈی جی کی پاٹی کو پانچ کار روپیا دیئے اور شیف سینہ کو بھی کچھ شاید پچاس سکھ نہ کچھ نمبر ہے یا ان کو بھی دیئے جب شیف سینہ پاور میں تھی بی جے پی کے ساتھ یہ بات میں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو موڈی جی بولتے کہ پانچ کار میں لے سکتا ہوں گوشت کی کمپنی سے تُو دکان نہیں کھولنا میرے جیب میں پانچ کار آئیں گے تیرے جیب میں پچاس روپے نہیں آنا چاہیے بتاؤ موڈی جی یہ سب کا ساتھ سب کا بھی کار سب کا بھی شواس ہے یہ سیاست چل رہی ہے باراشترہ میں پورے دیش میں غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے غریبی کا نام لے کر غریبوں کو خواب دکھا کر دولت مندوں کو کہوڑ روپے دیے جا رہے اب یہ خوریشی برادریوں کو اور ہمارے جو دلید بھائی گوشت کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کھتک کھتک کھتے ہیں کھتک اب آپ دیکھو کہ موڈی جی بولے کہ اس گوشت کو مدہ بنا دیئے مگر ان کی سرکار نے وعدہ کیا کہ میٹ پروسسنگ یونٹس کے لیے انتیس ہزار چھس سو دس کار روپے دیں گے انتیس ہزار چھس سو دس کار روپے ارے بھائی وہ غریب کیا کرے گا پھر بتاؤ آپ پالیسی بنائیں گے اور گالی سب کو دیں گے تو میرے بھائی چاہے بی جے پی ہو چاہے شف سینہ ہو راشت واجی ہو ان سب کو بہت بڑے پیچے مل رہے ہیں تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ایک آزاد آواز کو امتیاز جلیل کو کامیاب کیا جس نے اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کانسٹنسی میں امن کو مضبوط کیا بھائی چارگی کو مضبوط کیا اور آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ امتیاز جلیل کی کامیابی کروکنے کے لیے دو شف سینہ دو شف سینہ دو راشت واجی کانگریس ایک بی جے پی اور ایک آپ کے کانگریس چھے چھے مل کر امتیاز جلیل کروکنے کو آ رہے ہیں میں اورنگ آباد اور ویجاپور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ چھے کی جگہ چھے سو بھی آ جائیں مجھے یقین ہے کہ آپ کے سیاسی شعور پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پانچ سال کا امتیاز جلیل کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر صرف ایک سمدھائے یا مسلمانوں کے لیے بات نہیں کی جب امتیاز جلیل کے سامنے مدھ آیا مراتھا ارکشن کا تو ہم نے اٹھ کر امتیاز جلیل نے کہا کہ مراتھاوں کو ارکشن ملنا چاہیے بلکہ مجھے امتیاز جلیل کی تخریر یوٹیوب پر ہے اب جا کر دیکھئے امتیاز جلیل نے کہا تھا کہ مراتھاوں کو دھوکہ دیا جائے گا اور کوٹ سے اس کو رد کروایا جائے گا وہ ویسا ہی ہوا پھر ہم نے کہا ہے کہ مراتھاوں کو ملنا چاہیے پھر جب مسلمانوں کے ارکشن کا مثلہ آیا تو ہم نے کہا کہ محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پر جو بمبائی ہائی کورٹ نے اپھیلڈ کیا ملنا چاہیے جب دنگر سماج کے ریزرویشن کا مثلہ آیا امتیاز جلیل کھڑا ہو گیا اور کہا کیوں نہیں ملتا دنگر سماج کو ریزرویشن ملنا چاہیے ارے آپ کے ہر مسائل پر مہاراسترہ میں آپ کے فارٹی ایٹ ایمپیز جیت کر جاتے ہیں کتنے فارٹی ایٹ ان فارٹی ایٹ میں سب سے زیادہ بولنے والا مہاراسترہ کی غریبوں کے لیے مہاراسترہ کے دلیتاؤں کے لیے مہاراسترہ کے دنگر سماج کے لیے مہاراسترہ کے مرٹھاؤں کی ریزرویشن کے لیے مہاراسترہ کے غریبوں کے لیے مہاراسترہ کے اورنگ آباد کی عوام کے لیے تو اس کا نام امتیاز جلیل تھا دوسرے بھی جیت کر گئے مگر مو نہیں کھولتے تھے مو نہیں کھولتے تھے کیا بات کرتے تھے ہمارا پارٹی ہم اس کو توڑ کے آگئے ہم اس کو لے کر آگئے مہراشتہ کی عوام کے لیے غریبوں کے لیے اگر کوئی بات کر رہا تھا تو پانچ سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو لوگ امتیاز جلیل کو گالی دیتے ہیں ارے بتاؤ اسی وجہ پور میں یہاں پر ایک گاؤں میں ایک مندر کے لیے امتیاز جلیل نے اپنے امپی لائچ فنڈ سے پندرہ لاکھ روپیے دیئے کونسا گر بھی لے چھنا واقلا منور گاؤں میں وہاں پر امتیاز جلیل نے دیئے کیوں دیئے کہ خیناً امتیاز جلیل ایک مسلمان ہے مگر کیا مسلمان ہونے کے ناتے میں کسی سے نفرت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں میں اگر میں سچا مسلمان ہوں تو میں کسی سے نفرت نہیں کر سکتا مجھے سب سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا یہ کام امتیاز جلیل نے کیا ہاں مگر جو ہم سے نفرت کہ مظاہرے کرتے ہیں ہم ان کو جواب دینا بھی جانتی ہیں ایک بیس سال تک بیس سال تک شیو سینہ کے کم پیچھے بیس سال تک سے کیا بولتے تھے امتیاز صاحب خان پان بولتے تھے خان یا بان بولتے تھے بولتے تھے نا اب ان کا نشان کیا ہے اب ان کا نشان کیا ہے کہا گیا کھان بان کہا گیا بہت بولتے تھے بہت بولتے تھے تو خدرت کا نظام ہے جو زیادہ بک بک کرتا اس پہ ہی گلے میں سام پڑ جاتا اب وہ انہوں بول رہے میرا آخری الیکشن ہے دوہزار چوبیس کا ارے تمہارا آخری الیکشن انیس میں ہو گیا اب اور آخری نہیں ہے ہر بار گالی دیتے تھے ہر بار لڑانے کا کام کرتے تھے مگر ایک بات تو ہے امتیاز جلیل کو ایک اور کامیابی ملی جو کل تک خان بان تھو بولتے تھے جو کل تک بولتے تھے کہ آپ سے اوٹنگ کا رائی چھین لیا جائے اب کیا بھول رہے اے اورنگاباد کی عوام ہندو مسلمان سری کسائی سب کو میرا سلام کبھی بھی سال میں بولے ایسا کیوں بولے آپ امتیاز جلیل کو کامیاب کرے تو بولنا پڑ رہا یہ تبدیلی امتیاز جلیل نے اورنگاباد کی جنتہ میں اور اورنگاباد کی عوام کو پیغام دے کر کیا تو ایسا کی امتیاز جلیل سے بھاگ رہے ہیں امتیاز جلیل بہت آگے ارے اس کی امتیاز جلیل کی خدموں پر چل رہے ہیں اب امتیاز جلیل کے نقش خدم پر چل رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ مئی کے دن آپ تمام اعیک ہو کر اورنگاباد کی عوام امتیاز جلیل کو جو کامیاب کرے گی وہ آپ کی کامیابی ہوگی دوبارہ وہ امن کی کامیابی ہوگی۔ وہ مظلوموں کی کامیابی ہوگی وہ غریبوں کی کامیابی ہوگی کسانوں کے حق کی کامیابی ہوگی دلیتوں کو مضبوط بنانے کی کامیابی ہوگی مراتھاؤں کو ان کو آرکشن دلانے کی کامیابی ہوگی دنگروں کو ان کا شیڈول ڈرائیو سٹیٹس دلانے کی کامیابی ہوگی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کام ایم آئیم پاٹی کر رہی ہے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ہوت کا استعمال کریے اور یاد رکھئے میری اس بات کو کہ یو اے پی اے کا قانون آیا تو یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا تھا سی ڈبل اے کا قانون آیا یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا تھا ٹرپنٹ اللاکھ کا قانون آیا یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا میرے بھائی میرے بزرگوں میری زدار ماں اور بہنوں آج چناو آ رہا ہے تو ایم آئی ایم پارٹی ار اوے سی کو گالی دی جاتی ہے جب سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا پارلیمنٹ میں یہی شیف سینہ کے لوگ نرندر موڈی کا ساتھ دے رہے تھے سی ڈبل اے کا قانون پی جے پی اپنے میری فیسٹوں میں کہتی ہے اگر سی ڈبل اے کا قانون ان پی آر اینار سی کے ساتھ ہوگا تو یاد رکھئے سب سے زیادہ تکلیف پورے دیش میں پورے مہراشترا میں پورے اورنگ آباد میں ہوگی سنکک سماج مسلم مائنورٹی کو ہوگی دلیتوں کو ہوگی ان غریبوں کو ہوگی جن کے پاس وہ کاغذات نہیں ہوں گے دکھانے کے لیے بتائیے آپ کیا شیف سینہ نے کیا ادھر ٹھاکرے نے ساتھ نہیں دیا سی ڈبل اے کے قانون کے وقت سی ڈبل اے کا قانون میں ساتھ نہیں دیا آج آ کر بڑا اپنے آپ کو سیکلر دکھاتے ہیں بڑا ہمدرد دکھاتے ہیں بتائیے آپ بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے تین سو دو ایم پیس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نرندر موڈی یہ سی ڈبل اے کا قانون کالا قانون ہے ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے جس طرح مہتمہ گاندی نے وائٹ ساؤت افریقہ میں ایک قانون کو کہہ کر پھار دیا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں دو لوگ کھڑے ہو گئے اور موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سنو موڈی امیت شاہ سنو ادھر ٹھاکرے یہ قانون کالا ہم اس کو پھارتے اور اس قانون کو پھار کر دکھایا کہ میں اسے قانون کو نہیں مانتے اب بچائیے آپ نے ساتھ دیا آ جا کر بڑا ہم کو ہمدر بتا رہے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنے ہوت کا استعمال کرنا ہے میں نے خریب سے امتیاز جلیل صاحب کو دیکھا بڑا خریب سے دیکھا ہوں میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شخص کے دل میں ایک ہمدردی ہے غریبوں کے لیے کمزوروں کے لیے مظلموں کے لیے یہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ کون کی سمودائے کا ہے اس کا مقصد ہے کی ہے کہ اورنگ آباد کی عوام نے مجھے کامیاب کیا میں نے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے امتیاز جلیل سے پارلیمنٹ میں اور ان کے گھر پر ملاقات کرتے ہوئے دیکھا جو اورنگ آباد بھی امتیاز جلیل کے خلاف کام کیے میں نے ایک بار پوچھا امتیاز جلیل سے کہ یہ بھی مہاشای آگیا آپ کے پاس تو بولے ہاں آسد بھائی آگئے میرے خلاف کام کیے مگر جو میرے گھر پہ آگیا وہ میرے اورنگ آباد پارلیمنٹ کی کونسٹنسی سے آیا ہے وہ میرا بھائی ہے میں اس کا کام کر کے دوں گا دو دو مرتبہ امتیاز جلیل اس آدمی کے کام کے لیے دور دھوک کر رہے تھے تو ایسے ایم پی کی آپ کو ضرورت ہے یاد رکھئے بیس سال آپ بندی تھے اب آپ آزاد ہیں اب آپ آزاد ہیں فارٹی ایٹ ایم پی میں ایک میم جیتتا ہے تو سب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یہ کون ہے یہ کہ سے جیت کر آیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امتیاز جلیل جیت کر آئے گا تو اصد و دی نویسی اسی بھاشن دے گا اور امتیاز جلیل دوسروں کی طرح کاموش بیٹھے رہے گا میں نے امتیاز صاحب سے پہلے ہی کہا تھا پہلے دن سے میں نے کہا امتیاز صاحب شروع کر دو بیٹھنگ آپ کو رکنا نہیں ہے اس دیش کی جنتہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں ہم عوام کے اوٹھوں سے جیت کر آتے ہیں ہمارا کام ان کی آواز کو اٹھانا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بھارت کی لوگ سوا میں پورا ریکارڈ ہے امتیاز جلیل کا اور یہ جب بیس سال میں یہ جو خان بان جا کیا بولتے تھے کتنے بار انہوں نے بات کی جب کبھی بھی بولتے تھے وف کو ختم کر دو وہ ویسا کر دو ان کے اخبار میں لکھا جاتا تھا کہ صدق دین اویسی کا اوٹنگ رائٹ چھین لیا جائے آج بڑی ہمدردی کی باتیں کر رہے کیا یہی ادھا کر رہے ہیں بھا مہراشتہ کی ویدان سبا میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا بابری مسجد کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہیں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں دو شف سینہ دو راشترو وادی ایک بی جے پی اور ایک کانگریس یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی آزاد آواز اور انگاباد سے دوبارہ کامیاب ہو جائے یہ نہیں چاہتے کہ یہ آواز کامیاب ہو کر ظالموں سے پنجاز مائی کرے یہ سب کے سب الیکٹرال بارڈ کے غلام ہیں ہم آپ کے خاجم ہیں ہم اور انگاباد کی عوام کی جنتہ کے نوکر ہیں آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ تیرہ تاریخ کے دن صبح کے اولین وقتوں میں آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے میں ہمارے تمام دلید بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب کا ساتھ دیجئے آپ پورے اعتماد کے ساتھ تیرہ مائی کے دن نکل کر امتیاز جلیل صاحب کا ساتھ دیجئے اور ہم نے امراوطی میں یہ فیصلہ دیا کہ جناب آنند امبیٹ کر صاحب کی ہم تائید کر رہے ہیں میں امراوطی کے تمام ذمہ داروں سے وہاں کے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنند امبیٹ کر صاحب کی آپ سپورٹ کریں ان کو اوٹ دیں تاکہ وہ وہاں پر بی جے پی کے امپی کو شکلز دے کر آنند امبیٹ کر صاحب کو بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر امراوطی سے بھی جائیں یہ مائیم پاٹی نے فیصلہ دیا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مائیم پاٹی آپ کی آواز ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں سب کبھی ادھر تھے تو کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے تو ادھر جا رہے ایسا دیکھ رہا ہے کہ صبح میں گھر سے سفیڈ شرٹ پینٹ پینٹ کر نکلتے ہیں دوپیر میں خاکی شرٹ پینٹ 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 لیتے ہیں اور شام ہونے تک لال رنگ کا کپڑا پینٹ لیتے ہیں یہ آئیڈیالوجی اب کوئی باقی نہیں رہی اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام وجہ پور کی جنتہ تیرہ مائی کے دن اپنے کے گوٹ کا استعمال کریے اور دوبارہ اپنی ایک آزاد آواز کو امتیاز جلیل کو پتن کے نشان پر بٹن دوا کر کامیاب کریے آپ تمام کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے اور آپ لوگ یہاں پر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ تیرہ مائی کو پتن کے نشان پر بٹن دوائیے اور جا کر اپنی پتن کو ویجا پور کے آسمانوں پر پلائیے اور بتا دیجئے کہ آپ متحد ہیں اتحاد طاقت ہے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے